ہائی فرینڈز آج کا مارا ٹاپک جو ہے مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ ٹینڈر کا راوٹر اچھا ہے یا ٹیپلنگ کا راوٹر ان دونوں میں سے آپ کو یہ چیز دکھ رہی ہوگی کہ ان دونوں کی ایک ایک انٹینہ ہیں تو یہ پرانے راوٹر ہیں تو مجھے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا تھا کہ پرانے راوٹر بھی آپ کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں یا یہ بلکل بیکار ہو چکے ہیں میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں کہ ان میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی کر سکتے ہیں جو آپ کے نئے تین انٹینے والے راوٹر نہیں کر پا رہے ہیں تو اس ایک ساتھ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹیپلنگ کا جو راوٹر ہے یہ ایک انٹینے کا راوٹر یہ بھی ابھی تک بلکل ٹھیک کام کرے گا آپ کے پاس اگر آپ کا کوئی ایک راوٹر ہے اگر آپ پرانے راوٹر لے لیتے ہیں کسی سے تو آپ بڑی آسانی سے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کو کسی کو دور دینا ہو تو آپ تار سے اس کو دے کر یہاں پر وین میں لگا کر تو آپ اس کے گھر پہ بھی تار سے آرام سے دے سکتے ہیں کہ یہ اس یوز میں چل سکتا ہے اور ٹیپلنگ کی یہ خاص بات ہے کہ اس کے اندر 3G 4G سسٹم بھی ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کیو بی کی ڈیوائس ہے یا کوئی زونگ کی ڈیوائس ہے تو آپ یہاں لگا کر اپنی اس وائی فائی راوٹر کو اس ڈیوائس کو اس وائی فائی راوٹر سے کنیک کر کے انٹرنیٹ چلا سکتے ہیں 3G 4G سسٹم اس کے اندر موجود ہے میں آپ کو ابھی ویڈیو کے اندر بھی اور دکھاؤں گا کہ 3G 4G سسٹم کہاں ہوتا ہے اور آپ آن کر کے کس طریقے سے اپنا نیٹ کیو بھی یا کوئی زونگ ڈیوائس کا چلا سکتے ہیں ابھی اس کے پیچھے انٹرفیس اس کا پڑھ رہے ہوں گے اس کی کہہ کے چیزیں دیویں ہیں دیکھیں 3G 4G وائی لیس این راوٹر یہ این راوٹر ہے اور ٹی پی لنک موڈل نمبر ٹی ایل ایم آر 3220 نائن وولٹ کا یہ ہے اور 0.85 ایمپیر لیتا ہے اس کا جو آئی پی اڈریس ہے وہ 192.168.0.1 کچھ کچھ کا چینج بھی ہو جاتا ہے کہ وہ 192.168.1.1 بھی ہوتا ہے اور کسی کا 2.1 بھی ہوتا ہے آپ اگر ایک نہ ڈالے 0.1 نہ ڈالے تو 1.1 ڈال کے ٹرائے کریں 1.1 بھی نہیں ڈال رہا تو 2.1 ڈال کے ٹرائے کریں تو انشاءاللہ آپ کا آئی پی اڈریس ڈال جائے گا تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹینڈر کے راوٹر کی طرف ٹینڈر کا راوٹر ہمارا کس طریقے سے مدد کر سکتا ہے ہمیں اس کا بھی یہی ہے کہ اگر آپ دور دینا چاہتے ہیں کسی کو تو آپ اپنے راوٹر سے جو آپ کا مینڈ راوٹر ہے 3 ڈینڈو والا 3 ڈینڈو والا تو آپ اس میں سے یہاں سے لینڈ میں سے لے کر آپ جتنا بھی ڈسٹینس ہے آپ کا بہت دور کا ڈسٹینس ہے تو آپ کو ضرور ضرور یہ لگانا پڑے گا راوٹر مل جائے گا یہ آلہ راوٹر اگر آپ 3 ڈینڈو والا لیتے ہیں تو وہ آپ کو مہنگا پڑتا ہے تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ یہ کہ آپ آسانی سے اپنے سسنے میں کسی کے پاس بڑا ہوا ہوگا اگر انیوز نہیں ہوگا اس کے پاس تو آپ اس سے فری میں بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو کوششدار وغیرہ ہوگا تو اس سے فری میں بھی لے سکتے ہیں تو آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اس کی جو وین ہے وین میں آپ کو لگا دینا ہے لین میں سے نکال کے اور آپ اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں تو آپ کو میں انٹرفیس بھی اب اس کا آئی پیڈریس سے کھول کے دکھاؤں گا کہ اس کی کیا کے چیزیں ہیں اس کے اندر کیا کے چیزیں ہم کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ٹیپل لنگ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اپنی جیسے کوئی بھی آپ کا نیٹ چلا رہا ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو صرف آپ اس کو یہ دیں کہ وہ ون ایمی چلا رہا ہے یا صرف یہ دیں کہ ٹو ایم بی ہے آپ کو اگر ٹین ایم بی لگا ہوا ہے آپ کسی کو چاہتے ہیں کہ وہ ون ایم بی چلا ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بھی انفرمیٹیو آپ کو بنا کر دکھاؤں گا کہ آپ کو کس طریقے سے کرتے ہیں میرے چینل کو آپ صحیح سے دیکھئے گا آپ میرے چینل پر ویڈیو آئے گی میں آپ کو وہ بھی بتانت سکھاؤں گا لیکن ابھی میں اس ویڈیو میں آپ کو اس کے آئی پیڈز کھول کے میں کیا کے چیزیں فنکشن سے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور تو میرے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے تو بھی تھوڑی دیر میں میں آپ کو بتاتا ہوں ہائی فرینڈز اب میں پہنچ چکا ہوں اپنے ٹیپ لنک کے راوٹر کی طرف کو اب سے پہلے کنیک کروں گا اپنے موبائل سے تو ایک لن میں ویڈیو کو پوس کرتا ہوں تو میں نے اپنے ٹیپ لنک کے راوٹر کو کنیک کر چکا ہوں میں اپنے ٹیپ لنک کے راوٹر کو اس میں کوئی بھی ابھی نیٹ نہیں لگا ہوا ہے کیونکہ ابھی کوئی وین میں تار نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ابھی کوئی نیٹ انٹرنیٹ کنیکشن نہیں آ رہا ہے تو میں ابھی وہ ہی لکھتا ہوں 92.168.0.1 نہیں لگتا تو میں اس کے بعد 192.11 لگتا ہوں اس سے بھی نہیں لگ رہا ہے میں دوبارہ سے 192.21 کرتا ہوں اس سے بھی نہیں لگتا ہے تو دوبارہ سے 0.1 چلک چکا ہے 0.1 سے تو میں admin admin ڈالتا ہوں سب کا ہوتا ہے admin 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 میں ڈال چکا ہوں اور tip link router کے اندر میں پہنچ چکا ہوں tip link کے router کے اندر میں پہنچ چکا ہوں اس کے اندر آپ کو status دکھ رہا ہوگا quick setup دکھ رہا ہوگا WPS network wireless تو wireless کے اندر جاتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کتنی چیزیں اس میں start کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ security یہاں سے آپ اس کا password لگا سکتے ہیں آپ یہاں سے دیکھیں password لگا سکتے ہیں password لگا ہوا ہے یہاں سے password لگا سکتے ہیں mac filter کر سکتے ہیں کسی اپنا جیسے آپ کے ساتھ کوئی touch ہوا ہو ہے آپ کے router کے ساتھ تو آپ اس کو یہاں سے بند کر سکتے ہیں میں اس کی ویڈیو ڈالوں گا آپ میرے چینل کو دیکھتے رہیے میں چینل پر میں ابھی نئی ویڈیو لانے والا ہوں اس کی بھی کہ اپنے وائرلیس router سے دوسرے کسی موبائل کو کس طریق سے یا کمٹر کو کس طریق سے بند کر سکتے ہیں یہاں سے تو اور چیزیں یہاں سے نیٹ ورک میں جائیں گے نیٹ ورک میں جائیں گے یہ دیکھیں یہ ابھی وین پہ لگا ہوا ہے مطلب کہ اگر کوئی اس کے اندر باتا لگے گا تو اس کے اندر نیٹ چلے گا اگر میں اس کو 3G 4G پہ کلک کر دیتا ہوں 3G 4G only تو یہ صرف 3G 4G والی ڈیوائس چلائے گا جیسے کیو بی کی ڈیوائس ہے ڈانگ ڈیوائس ہے اور بہت ساری ڈیوائس ہیں جو یوی ایس بی کی ذریقے اس سے موبائل سے راوٹر سے کنیکٹ ہوں گی تو اسی کے ساتھ میں ابھی آپ کو تینڈر کے راوٹر کی طرف لے کے چلوں گا میں ویڈیو کو پاوز کر کے تینڈر راوٹر آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں چلے فرینڈ ہم میں نے تینڈر راوٹر آن کر دیا ہے تو اب ہم تینڈر راوٹر کی طرف پڑھتے ہیں تینڈر راوٹر کا ون ون ہے تو ون ون ہم دبا کے آ جائیں گے تو ادھر بھی ایڈمین ہم ایڈمین لکھیں گے ایڈمین لکھنے کے بعد اوکے کرنے کے بعد یہاں پر آپ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر اوکے نہیں کرنا ہے یہاں پر ٹائپ ہے وائرلیس کا یہ سائیڈ میں دیا ہوا ہے ایڈوانس ہے انٹرنیٹ کنیکشن تو اس کے اندر آپ میک فلٹرنگ اتنی آسانی سے نہیں لگا سکتے اور یہاں پر اتنی آسانی سے اپنے دوسرے وائرلیس راوٹر کو اتنی آسان سے کنٹرول بھی نہیں کر سکتے چلے ایک ایم بی پر چلے جو میں نے آپ کو بتایا تا اپنی آسانی ویڈیو میں کس طریقے سے آہ تو آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ اپنے راوٹر میں کس طریقے سے جاتے ہیں اگر آپ پاس ہٹ کا بتاؤ ہوں پھوچھیں کہ ٹینڈر کا پاس ہٹ کیسے چینج ہوگا تو یہاں سے لیکن آپ وائرلیس پہ کلک کرنا ہے وائرلیس پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ وائرلیس سیکیورٹی پہ کلک کریں گے جیسے تو اب یہاں پر اپنا سیکیورٹی کی ڈال سکتے ہیں اور اس کو اوکے کر کے اپنی سیکیورٹی کی چینج کر سکتے ہیں تو اسے کے ساتھ میری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے آپ میرے چینل کو سبھلائیب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے میں اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے لئے لاتا رہوں گا تو اسے کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ